موسیقی 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 18% بولتے ہیں مگر آج نزک نزک 3000 کروڑ تک چلے گا منارٹی فنانس کارپیشن کا بجٹ 49% 30% بنگال میں 30% مسلم پاپلیشن ہے بولتے ہیں آج 49% انافیشل ہے لیکن وہاں کا بجٹ 1000 کروڑ سی زیاد نہیں چلا 20 سال گورنمنٹ کانگریز گورنمنٹ اصام میں کری 37% مسلم کو گورنمنٹ رکار دکھاتا ہے انافیشل 50% ہے مگر وہاں ہے نہیں 2000 کروڑ نہیں گیا بجٹ UP میں اکلے شہدو مسلمانے کوٹا کب پر جیت کو 18% ڈیزرویشن دیتا ہم کیا اس کی حکومت میں 28% مسلم سے 24% افیشل بولتے ہیں 28-29% مسلم پاپلیشن ہے وہاں یہ 1100-1200 کروڑ کے سیوا بجٹ نہیں بڑھا سکتا مگر ایڈیفرنس کارپیشن میں یہ کیا ایک پارٹی ایک جزبہ ایک پارٹی رہنے کے ایک آرگنیسیشن دھینے کے وجہ سی آج وہ بجٹ آیا آج یہ بینفیٹس لے سکتے ہیں بچے کی فری ایڈیوکیشن ہے اور ایڈیوکیشن میں الحمدللہ تیلنگانہ کے مسلمان بچوں میں بہت الحمدللہ بہت ایڈیوکیشن کا اس میں بہت کامیہ بھی آیا 40% ڈاکٹرہ ہیدراباس سٹی میں مسلمز آئے یہ بھی اس کے ساتھ آج حج کا حج کے واسطے حج کامیٹی کے حج کی ہوسٹ کے واسطے برابر آج اس میں آگو پاچھے کر زمین دیا پیسہ الارٹ کریا کیسیر صاحب نے اس کے ساتھ مادہ پور میں دس اکر اسلامی ریسر سینٹر کے واسطے الارٹ کریا کرکو اس میں ستر کروڑ روپے الارٹ کریا یہ سب کیا ہے مزلی سے اتحاد مسلمین ایک آرگنیزیشن دھینے کی وجہ سی آج لونہ آتے ہیں شادی مبارک کا سکیم آیا لونہ آئے گاڑیا دیا چارچر سو گاڑا پاس سو گڑا ٹیکس آئے دیا یہ سب کیا ہے یہ کہ آرگنیزیشن دھینے کی وجہ سی لڑک آتے ہیں آج ہندوستان میں مسلمان آج ہے جتنا پریشان ہے یو پی میں آج مسلمان آ حیدرباد میں مہتنے خوش ہے الحمدللہ یہ کیا ہے ایک آرگنیزیشن انتھینک وجہ سی آج ہم لوگا یا سر اٹھا کو چلتے ہیں اس کا مطلب مجلس کی جانب سے حیدرباد میں ایک دب دبا ہے سمجھے خاص کر حیدرباد میں میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی جیسے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے مغرب بنگل میں بھی انتخابات میں حصہ لینے کا حصہ کیا ہے تو اس تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ انہیں انتخابات میں حصہ لینا چاہیے یا پھر نہیں اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں یہ کیا ہے میڈم ستر سال سے ہم لوگا مظلوم ہو گئے کانگریس گورنمنٹ تھی کانگریس کے بعد یو پی آئی اس کے بعد ینوٹڈ ہے یہ ویسوانات پرتاب سنگھ پریمیر سٹاف انڈیا آئی کے گزار ریچاندر سیکر صاحب مسلمانوں کو کوئی بینفیٹی نہیں ہوا ستر سال میں مسلمان غریب غریب اور غریبی میں چلے گا لیکن کوئی ڈولرپمنٹ نہیں ہوا خالی ہمار کو کانگریس گورنمنٹ اے لوگا پوری آئی خلی آئی واش کرتے بھی خلی یوز کرتے تھے آج اللہ تعالیٰ سی یہ دعا ہے کہ آسد صاحب کو اللہ لما لما عمر بخشنا صحت بخشنا اور ان کو ہاتھ پا میں طاقت ان کو کامیہ بھی ادا فرمائے سبیت استعمال کرتے دس دس لاکھ پاس پاس لاکھ دو دو لاکھ لاکھ لاکت میں مگر انہوں پورے سٹیٹ میں جاکو جو سوتے سو مسلمان آگو جگہ ہیں وہ بھی ایک رقم کا استعمال ہے سب کو نیند میں سے اٹھاکو پولٹیکل ایوائنس نیسر کا ہمارے میں یونیٹی نہیں آتا پولٹیکل ایوائنس نیسر کا ہمارے کو بینفیٹس نہیں ہوتا لوگ آپ بولتے ہیں مہاراستہ میں ایک دن ایک ٹائم کا حالہ تیسہ تھا مسلمان رہنی کاپتا تھا سیوہ سینہ کو نکھ دیکھو آج دو ایمیلے جیتے ایک ایمپی جیتے الحمدللہ وہاں نے کارپیٹ رہنے کی وجہ سے آج مسلمان کا اوپرے کوئی ہاتھ لگانے کوئی پکڑنے سٹیشن میں کوئی یہ کرنے کو آسطہ درنا پڑتا ہے پولیس کیا کہ کانگریس کا زمانے میں پوٹو ٹاڑا مسلمانہ کو پسپا کر دالتے تھا جیسا پسپا کر دالتے تھا ان کے بڑے بڑے لگانے سوچ بھی نہیں سکتے تھا اس سے تباو برباد کر بڑے آج انہوں جانے سے مہاراستہ میں الحمدللہ ہمارے رئیس پوچھ سکتے ہیں ہمارے یہ پوچھ سکتے ہیں ویسا چاہ بیہار میں گئے بیہار میں جانے کے بعد بیہار میں کیا ہے بی ٹیم جو انتخابات ہوئے تھے اس میں پانچ سٹیٹوں پر کامیابی حاصل کی تو کس طرح کہ وہاں خدمات انجام دیئے گئے جو عوام خوش ہو کر ایم آئیم کو وہ بھی کیونکہ وہ دوسرا سٹیٹ ہو جاتا ہے تو ہیدرباد کا تو مسئلہ الگ ہے لیکن بیہار میں پانچ سٹیٹوں پر کامیابی حاصل کرنا ایم آئیم کے لیے بہت بڑی بات ہے تو کیا دیکھ کر عوام نے ایم آئیم کو پہلی بات لڑنے سی اس کے بعد ایم آئیم کیا ہے کہتے سو لوگوں کو نہیں معلوم اس کے بعد یہ لوگا جو محنت کرے جو گراؤن فیل کرے جو بار آجاتا تھا بار آگا تو سوپیہ نہیں گھرا مالک جاگو دھیر چمبار سی نابتر ہوگا سیمچر مسلمانہ کا ستر فیصد علاقہ تھا مالک چل جاتا تھا رہتا تباہو برما تھا اسد بھئی کیا کرے دس ہزار گھرا کو پہلی دن وہ بار آنے کے بعد دس ہزار گھرا کو راشن سپلائی کرے جب تک گورنمنٹ بھی نہیں آئی وہاں گورنمنٹ بھی وہ پانی میں نہیں گئی تھی وہاں سے ہیلتھے سینٹر ہیلتھے ڈاکٹر سکو ٹیمہ کو بھیج کو وہ آنجام ہے وہ لوگوں میں کانفرنس بیلڈ اپ ہوا کانفرنس بیلڈ اپ ہونے کی وجہ سے جایا آج اسو دن وہ اسی ساپ جا کو پاس سیٹھا چھیتے چھیتنے ایک بعد یتنا بینفیٹ ہوا یہ لوگوں جو بولتے ہیں ان کو سمجھ میں آنا چاہیے میں یہ بتاتا ہوں وہ اسی ساپ شاید دوہزار پندرہ یا دوہزار سولہ میں پہلا پیہار میں مہا مسلم سنگھٹ سنگھٹن بول کو ایک میٹنگ کرے تھے اس میں برابر میرا تقریب انہیں کے پانچ لاک چار لاک مسلمانہ تھے اختل ایمان ساب آرگنیس کرے تھے کرنے ایک بعد میٹنگ کے بعد جو للو پرسادی آدو اور نیتیش کمار کا پیرا کے نیچے زمین حل گیا تھا وجہ کیا ہے یہ لوگوں تیس سال کریں وہاں یعنی دھیر چھمبر سے نہ بتر ہوگا مسلمان کو ڈولپمنٹ نہیں مسلمان کے لئے انہوں جانے کے بعد جس دن انہوں کا زمین حلنے کے بعد یہ ڈیمینڈ کرے کہ کیا ہونا تمہارے کیسا بول کو دو سیٹہ دیتے تین سیٹہ دیتے بولتو نائمی چوئے دو تین سیٹہ ایک ضرورت نہیں میں ساٹھ سیٹہ پر ٹھہراتا ہم ساٹھ سیٹہ مسلمان ٹھہرتے جھتے اس آبون کو بولنے کے بعد انہوں ڈیمینڈ کرے تو 40 سیٹس دیئے وہاں 40 سیٹس میں 26 ایمیلے جھیتے پہلی بار پہلی بار جو مہا گھڑ بندن سی 26 ایمیلے چیتے تھے وہ بینفیٹ بھی کیا ہے وہ یہ بھی اسو دن وہ اسی ساپو جاتا اس کے علاوہ بی سی کمیشن یہ جو یہ کمیشن ہے نا جو رنگنات مصرہ کمیشن اور سچار کمیٹی کے اسو بھی کانگریس کا اس میں دال کو ریپورٹس پورا ہے مسلمان دیڑ چمبر سے نابطر بلکو بولنے کے بعد تین پرسنٹ ریزرویشن دیو بلکو بولنے بات بھی وہ لوگا سیکولر کا نام کا اوپر چو لاللو پرسان دیاد رو نتیش کمار رو کوئی ریزرویشن نہیں دیئے آسد دن وہ اسی ساپ ڈیمینڈ کرنے بات تین پرسنٹ دیو بولنے تا 5% دیئے یہ بین سیمہ چل میں 30 سال سی 70 فیصد مسلمان تھا چار کانیشن سی بیجی پی والی جیتے تھے 30 سال سی وہ چار سی 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 انشاءاللہ آر این اس کے بات 30 ہزار کروٹ روپے لڑکو ہو گا سی 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 چل بل کو لیے پاچ امیل ایس بار اور ایڈکیشن ایڈکیشن اس کے ساتھ روڈا اپنے کام سٹارٹ ہوتے ہیں وہ انڈس بھی انشاءاللہ آئیں گے اللہ ایک اور آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی جیسے تلنگانے کہ ایمیل سی ایلکشن بھی ہونے والے ہیں تو اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے اس بار میں کچھ بتائیں کہ ایمی آئیم کا کیسا مزاہرہ رہے گا اور دوسری پارٹیوں کا کیسا مزاہرہ رہے گا اس بار بار ایمی آئیم بولیتا ہے دیکھو ملسی بولیتا ہے اس میں گرائیویٹس وٹس پر ڈیپیڈ ہتا ہے یہ گرائیویٹس وٹس ہے مسلمان جو لوگا ووٹ اس میں انڈرول کر لینا ہے کرنے ساتھ میں ووٹنگ پڑنا ہے آج کل ہمارے لوگوں میں کیا آج ہیدراباد کو کیا آگیا سمسی نہیں ہوتا ہمارے لوگ میں شہر کئی کو نہیں آتا سمسی باہر ہے جو غیر جو اس بار جو ووٹنگ ہوئی تھی اس سے لگتا کہ عوام شاید حکومت سے ناراض ہے اس لیے وہ باہر نہیں آری کیونکہ عوام کو سہولت چاہیے حکومت کی جانب سے اس طرح کی سہولیات کھانی 24 دیتا ہے انہیں پورے بنفیرز دینے کے باد بھی ہمارے لوگوں میں ووٹ کا شہر نہیں سمجھ فلوہاتے تھے ایکچوال وطہ بی جی پر وطہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا یہ ہماری غلطی ہے وہ جی بالکل میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں جیسے کہ اپوزیشن پارٹیاں ہوتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایم آئیم جو انتخابات کے دوران منشور جاری نہیں کرتی لیکن اس کے بعد بھی انتخابات کے لیے تیار رہتی ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے یہ دیکھو میڑا آج کل کیا ہے جو مزلی سے اتحاد مسلمین کا جو یہ ملے سے اور یہ سبی دار السلام میں ملتے ہیں آج گاؤں میں جاگو کیا حالت ہے مالک کہ میں نے کوئی ملنا بولے تو اس کا گھر کا نے گھنٹے گھنٹے ٹھہرنا پڑتا اس کا گھنمین کو ملنا یہ کرنا پڑتا ہو پی اے کو ملنا پڑتا وہ لوگاں ملتے بھی نہیں نکل کو چلے جاتے الحمدللہ جو کام کرتے ہیں وہ لوگاں بیٹ کو صبح سی دو بجے تک بیٹ کر رہے تھے کارپیٹ رہا بیٹ کر رہے تک بیٹ کر رہے تھے جا کوئی ہر انسان بہار ہر غریب سے غریب بھی جا کوئی نہیں پوچھ سکتا ہو یہ کلے سکتا میں یہ کام ہوا تھا میرا لوگاں پورے ہیں کہ ایک ٹرانسور گواستے کہ پیسے پوچھے وہاں گئے اسد اسد صاحب نے گئے تھے ایک دوستہ میرا بھی نہیں تھا میرا دوستے کے غیر مذہب کا تھا ان کو ان کے اسد بھائی کو نہیں معلوم ہے اس کی بیٹی کا ٹرانسور ہر تھا آندھر سے تیلنگانا کو ان کے آکرہ بڑے 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 انفلینس بھی اس کی بیٹی بھی گروپوں نافیس ہر تھے جانے کے بعد ان کو تیلگو نہیں آتا ہوں گردو نہیں آتا وہاں سے ہورے وہ تیلگو والا بلا کو بات کر کو کیا بات کرتا ہے انہیں سابنے کے ساتھ میں ایک لیٹر مار کو دیے لیٹر مار کو ہاں سے فون کر کو پیسے سیکریٹری کو بات کریں بات کرنے کے بعد ان لیٹر آ لے کو جب میں جاک دے تا مولو وہ وہ بھوٹ رہی کر رہتے ہیں وہ ہو گیا کام یہ ایک روپیہ بھی نہیں یہ کی نہیں فری میں کام کام ہو گیا تب باہر کا میسیج کیسا رہتا ہے غیروں میں ارے ایسا یہ حال یہ لوگا جو جو میڈیا جو لوگا یہ لوگا جو یہ کرتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے وہ اسی حالت وہاں الحمدللہ ایک دم بہت اچھی حال ہے وہاں جاگو میں ایک اور سوہ آپ سے پوچھوں گی جیسے کہ بیہار کی انتخابات ہوئے تھے اس وقت جو اپوزیشن پارٹیاں تھی انہوں نے امائم کو تنخیط کا نشانہ بھی بنایا تھا اور کہا تھا کہ انہوں نے وہاں جا کر انتخابات لڑا اس لیے مسلم جو ووٹر سے وہ کٹ گئے تو اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے اور جو مغربی بنگال میں بھی جو انتخابات ہونے والے ہیں اس میں حصہ لینے کا جو فیصلہ کیا ہے اس بار بھی اسی وجہ کو لے کر انہیں تنخیط کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس پر کیا کہیں گے یہ کی سیٹ مارک ہے ایکچول ہے کم کے سیٹ پورے کہیں مسلمانہ جھیتے ہیں اس میں یہ ایک سیٹ خالی وہ بی جے پی کا اس میں حق میں آیا کم کے جگہ کچھ ہی نہیں ایسا نہیں ہوا پورے مسلم سے جھیتے اسی تیجے سیاہ دو خود بولیا کہ مجھے مسلمی سے مجھے کوئی فرخ نہیں پڑیا بھلے کانگریس کو جیسے مہیں مارک ہے ہم کا کئی کو مارک ہے انہیں ستر سیٹہ دیکھو انہیں مارک ہے پورا کانگریس 51 سیٹہ جہاں دیکھو انہیں بیجے پی جی تھی پورا کمپریٹ ہے اس بار جو تیلنگارہ میں بھی یہی دیکھا گیا کہ کانگریس کو صرف دو سیٹے ملی جو جو گزشتہ انتخابات ہوئے تھے اس میں بلدی انتخابات میں صرف دو سیٹیں جی تھی لیکن اس بار بھارتی جندہ پارٹی کو زیادہ اکثریت دیکھی گئی خاص کر تو مطلب گزشتہ دنوں سے زیادہ سیٹے ہونے ملی ہیں تو اس پر کیا کہیں گے کیا کمی ہو گئی یا ٹی آر اس میں کیا کمی ہو گئی جو اس برطبہ بھارتی جندہ پارٹی کو زیادہ سیٹے ملی ہیں تیلنگارہ میں بیجے پی کے اس کے پہلے سی وہ ذہنیت والے لوگا ہے اس واسطے اسے پاس سیٹہ چیتے تھے اس کے پہلے واسبہی کا ٹائم کو پر ایمپیا کریم نگر عدل آباد نظام آباد اور محبوب نگر شاید ایک سیٹ ہے پاس سیٹہ چپ ایمپیا تھے تیلنگا ناسی بیجے پی کے ایمپیا تھے اس کے بعد ابھی بھی چار ایمپیا ہے نظام آباد ہے اور اینیت کریم نگر ہے سکندر آباد ہے اور ادھر آدیل آباد ہے شاید آدیل آباد ہے چار ایمپیا ہے اس کا بھی گراؤنڈ ہے گراؤنڈ نہیں بولکے نہیں گراؤنڈ تو ہے ہنڈڈ پرسنڈ رہنڈ رہنی کو جس ایمپی جیتیا پاسی ایمیلیز بھی تھے اسیہ مشہر آباد ایمیلیز جیتیا تھا اس کے پہلے میں اس کے پہلے آئی سے سٹی میں بھی تنچار ایمیلیز تھے ایمبر پیڑ بھی بی جی پی کانٹر میں تھا اس کے پہلے یہ کیا ہے ان کا ورڈ بینک ہے یہ ورڈ بینک کیا ہے یہ ورڈ بینک ہے ہمارا جو ورڈ بینک ہے سیکلر روڈ بینک توڑ گیا توڑ جانے کے وجہ ایسی وہ لوگا کیا کرے سم لوگا یہ لوگا ووٹنگ نہیں کرے وہ لوگا کوہ صالیڈ ہونا ووٹنگ کر لیں ووٹنگ کرنے سے وہ لوگا نکل گئے جی جیسے کہ آپ نے مطلب کہا کہ ووڈ بینک جیسے تلنگانہ خاص کر جانا جاتا ہے گنگا جمع تحضیب کے لیے تو یہاں پر سیکلر رزم حکومت جیسے ٹی آر سے ایم آئیم ہے لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہاں پر مسلم اور ہندو یہ مذہب کو لے کر ووٹنگ کی جاتی ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے نہیں نہیں تلنگانہ میں گنگا جمع نا کا تحضیب کیا ابھی برخرار ہے سیکلر رزم اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ٹھینے کے وجہ سے سیکلر مینڈڈ ہے سیکلر مینڈڈ ہےنے کے وجہ سی وہ ووٹنگ تو ہوتا ہے لوگ آپ چند لوگوں کو کیا نئے نئے بچے آئے بچے کو انہوں نے ان کا دیماغوں میں نئے نئے دال کو ان کو انچاتے ہیں مگر ان کو کیا حقیقت نہیں معلوم ہے بچے کو اب لوگاں ناستے ہیں یہ کرتے ہیں انہوں کا اس میں لکا کو وہ بھی نہیں ٹکتا ہو کہتے دن ٹکتا ہے ٹکتا نہیں اب بیہار کا بات بولے بیہار میں تو آج الیکشن کا پہلے ایک مسلمان بچے کو یہ کانی لیا دو یہ لوگاں ریپ کر کو مار دیے تھے اسے دبا دا لیا تھا نیتیش کمار اور یہ لوگاں پورے اس میں للو پرساد کا بیٹا باہر نیان دیے تھے یہ لوگاں جھتنے کے بعد اس کا گھر کو گئے مالی امدادی کرے کرنے کے بعد وہ کیسے کر کوئی اسے ہی کو سب کو سسمنٹ کرے یہ مہین میں آرگانیزیشن تھے نہیں کی وجہ سے ہوا آئے فرسٹ ٹریک کوٹ میں دو مہینے میں اسے ہی نے وہ کیس کو سال کرنا اسے پورا کمپلیٹ کرنا بلکو فائٹ لیڑے آج الحمدللہ بیہار میں بھی مسلمانوں کا اپر جو بھی فائٹ ہے یہ لوگاں کھڑ کو لڑتے یہ کیا یہ انڈیپیڈنٹ ہے یہ پارٹی کا اندر ہے نہیں وہ جھکو رہنا پڑتا وہ لوگاں جو بولے وہچ کرنا پڑتا للو پرساد کا پارٹی میں رہو اور نیتیش کی پارٹی میں رہو وہ اس کے بنا پرمیشن کے وہ لوگاں نئی کوچن کر سکتے نئی کرسے ہیں نئی ڈالورپنٹ آ سکتا یہ کیا انڈیپیڈنٹ ہے یہ مسلمانوں کے پاس سے لڑ سکتی سیکلرزم کے پاس سے لڑ سکتی یہ پارٹی مسلمانوں کا نہیں ہے یہ سیکلر پارٹی ہے اس میں بھی پورے ہندو آہ ہے خالی سے بدلام کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے بی ٹیم بی ٹیم کانگریس کے ساتھ رہے تو یہ ٹیم ہو جاتا کانگریس کو چھوڑ دال تو بی ٹیم ہو جاتا اب اگر ویسا سمجھے تو کانگریس پارٹی ہے دس سال حکومت میں رہی رنگنات مصرہ کمیٹی سچار کمیٹی کے ریپورٹس لے کا کو لے کرنے والے وہ لوگ آجے ٹین پرسنٹ ریزرویشن ایمپلیٹ کرو کہ ایک کرے نہیں مہاراستہ میں پندرہ سال تھے تمہیں سی اے میں وہاں رنگنات مصرہ کمیٹی اور سچار کمیٹی کے ریپورٹس کہ اگنے ایمپلیٹ نہیں کرے لاشٹ منات کو خالی ہے نہیں کہ 5% کا ایک جیوہ نکال دال کو چھوڑ دا لے وہ ہنی کوٹ میں مارے گیا ویسا سچوے تمہیں 20 سال ہنی نہیں آ رہی ہے اسام میں رہی ہے اسام میں برابر 50% مسلم پپلیشن ہے 20 سال میں 10% ڈیزرویشن نہیں دیے تمہیں وہاں ہندو مسلمان کا جھگڑا کرا دا لے گزرات کے بعد تم کرانے والے تم لوگ آچھا ہے وہاں سی ایم تمہارا آئے جی بلکل بلکل اور ایک آپ سے جو پنگال کا بات مولے نا جانا ضروری ہے واجہ کیا ہے محمدتہ بینرد جی جو کب نشٹہ کو ختم کردال کو محمدتہ بینرد جی سابق ہے ریلوے منیسٹر تھی بی جی پی میں واز بھائی کے گورنمنٹ میں جب گزرات کا کان ہوا گزرات کا جو ہندو مسلمان کا ایکر کو جو کان کرے یہ لوگا جب ان ریلوے منیسٹر تھی جب بھی نہیں بات کری انہیں کچھ بھی نہیں بولی چندرہ باؤ گنایا اس کا بارے میں کاؤنٹر دیا دینے کے بعد ہے جب وہ کیس اگر ہے دس سال تم رہے نا دس سال رہے تو اس کا اوپر ہے نہیں ہے کہ فیار کرکا اس کا اوپر انویسٹیکیشن کرائے تھا موڑی پرائیمیسٹر فینڈیا نہیں بنتا تھا اسے موڑی کو یہ کرنے والے ہو کے اس کو دباؤ کرنے والے تمہیں بابن مزید ہے مزید کو نہیں توڑ دالے پورا دنیا دیکھا اس کا اوپر یہ کہ انویسٹیکیشن نہیں ہوا ایک جنہ کارشنی کرے دس سال میں تمہیں خاموش ہو گئے میں معافی چاہوں گی آپ کو بیچ میں رکھنے کے لیے لیکن میں یہ آپ جیسے کہ آپ نے بابر مسجد کا مسئلہ اٹھایا لیکن تلنگانہ میں خود جو سیکریٹیٹ کے دو مساجد بسمار کر دی گئے اس تعلق سے اب تک جو نیا پلان ہے تعمیر ہونے والا ہے سیکریٹیٹ نیا لیکن اس تعلق سے کوئی مسجد کے بارے میں پلان نہیں ہوا تو اس میں کیا کہیں گے آپ سیکریٹیٹ کا مسجد کا بارے میں پلان بھی دیا بناکو دیتنبول کو یہ قراب ہوتے ایک ڈیزین بھی نیا ڈیزین ہے کہ انٹرنیٹ میں میں دیکھا ہوں لیکن اس میں مسجد کے تعلق سے نہیں ہے ذکر مسجد کا بناک دیتنبول کو دیا انہوں نے وعدہ کیا ہے لیکن وعدہ کو کب مکمل کریں گے اب سیکریٹیٹ بننے کے بعد معلوم ہوتا پورا تمہارے کو کام تو چلتا ہے نا میڈم کام چلنے کے ساتھ میں پورا معلوم ہو جاتا پورا ناظرین اسے کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے دیجئے اجازت اللہ حافظ